تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ قیدوں میں تو اس لڑکے کے بارے میں میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے میں جانتا نہیں کسی کے اوپر میں الزام لگاتا نہیں میرے بھائی وہ ریل ہی ہے یا فیک ہے یا بنائی گئی ہاں یہ ایک چیز بتا دوں میں جو کلیر آپ لوگوں کو ریل میں آوئی کے بارے میں جو چل رہا ہوں نے جو کر رہا جو حرکت ہے سمجھیں وہ ایک فیک چینل ہے ایک یوٹیوبر ہے وہ وہ ایک رسس سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ لوگ پہلے تو میری آواز بٹھانے کے لیے میرے اوپر الزام لگائی گئے سمجھیں تو ایک نسل حرام ایک سوبر کی اولاد ایک خنزیر کا بچہ ہے اس کو میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا میں لیکن آپ لوگوں کو سامنے میں آیا ہوں فی الوقت جو سوامی نرسنگانن سرسفتی ہے جو اس کی تائید میں جھان وائے بلکے گئی ایک عورتوں کے ویسے بالا رکھے وا ہے اس کا باپ کتی ہے باپ کی کتوں کی نسل ہے انہیں ہم کو کوئی علم نہیں ہے نہ ہم کو اس میں کوئی بلجنہ ہے بہرحال نرسنگانن سرسفتی کی تائید میں انہیں ویڈیو بنایا سمجھیں یہ خبیز کا بچہ یہ خنزیر کی اولاد یہ چھان بھائے جو ہمیشہ عوضیوں کے اوپر سے وارے جاتا یا ابو فسل کے اوپر سے وارے جاتا یہ سنیے گروہ جی کو ارسٹ کرانے کے لیے تو پہلے تم دونے ہیجڑوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہیجڑوں ایک بات دھتا ہوں گروہ جی نے تم لوگوں کو پہلے بھی تمہاری اوقات بتا رکھی ہے تمہاری اوقات دکھا رکھی ہے اور ابھی بھی تمہاری اوقات دکھانے کے لیے پلکل تائیار کھڑے ہیں وہ بیسی یہ تو تو کان کول کے سول ہے اور میں اپنے سوی بھائیوں کو ایک میسج دینا چاہوں گا میرے بھائی آج شام کو اور ابھی سے ہی میں تو کہنا چاہتا ہوں ابھی سے ہی اور آج شام کو سات بجے سے اور نو بجے تک ایک ٹرینڈ جہدہ سے جہدہ سنکھیاں میں چلایا جائے گا جو کہ میں یتی نرسنگرن سرسواتی جی کے ساتھ ہوں اس طریقے کا ایک ٹرینڈ چلایا جائے گا سات بجے سے اور نو بجے تک اپنے سبھی بھائی بندو کھڑے ہو جاؤ گروہ جی کے ساتھ اگر آج گروہ جی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو کل کے میرے بھائی یاد رکھنا کوئی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اور پھر تم یہ یقین مانو پھر تمہارے لیے کبھی کوئی نہیں بولے گا کوئی نہیں تمہارے لیے دھراتر پہ اترے گا تو آج میں کہنا چاہتا ہوں آج جہتی نرسنگرن سرسواتی جی کا ساتھ کھلکے دیجئے جتنا گروہ جی کا ساتھ کھلکے دیجئے اور ان جہاتی لوگوں کو ان کی اوقات دکھانی ہے ان کی اوقات بتانی ہے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے گروہ جی کی آریسٹ کرانے کی ایک جو ٹرینڈ چلا رکھا ہے پیٹر میں جو ٹرینڈ چلا رکھا ہے اس ٹرینڈ کو لے کے ان کی اوقات دکھانی ہے میرے بھائی اور یہ آج کا ہی سمیں ہے اگر آج ہندوان نے اپنی طاقت دکھا دی اور اوبیسی کو یہ بتا دیا کہ آج بھی تمہارے باپ شتی نرسنگرن سرسواتی گروہ جی ہے تو میرے بھائی اس آواز کو جہدہ سے جہدہ پہنچا ہے اور بتا دو اس اوبیسی کو کہ اوبیسی تجھے گروہ جی نے پہلے بھی نہ خسنے دیا تھا گاجی آباد میں اور آج بھی دنڈا لے کے کھڑے ہیں تیار آج بھی دنڈا لے کے تیار کھڑے ہیں اگر تو آج بھی تو ہمت رکھتا ہو اپنے ہندر تو آج بھی ہمت رکھتا ہو تھوڑی شویسی ہمت میرے بھائی اس اوبیسی نے اس ایزڑے نے اس اوبیسی نے کم سے کم بھی نہ تو تین سے چار ٹویٹ کر چکا ہے سبح سے اور ان کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی دو سو پار ہو چکا ہے مطلب دو لاک پار ہو چکا ہے سوری دو لاک پار ہو چکا ہے تو میرے بھائی میں اپنے سبی ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے آج کا جو سمیں ہے آج کا جو ٹائم ہے وہ ابھی سے تو ہے ہی ہے میں تو کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ابھی سے ہی اور نو بجے تک رات کو نو بجے تک اور ابھی سے ہی بھائی جتنا ہو سکے اتنا سپورٹ کیجئے گرو جی کو گرو جی کے سپورٹ میں جتنے ٹویٹ آپ کر سکتے جتنے ٹویٹ کریے دیکھئے پیس بک کا تو آپ جانتے ٹویٹ کریے پیس بک کا تو ایک الگ سسٹم ہے ٹھیک ہے لیکن جتنی ماننے تھا ٹویٹ کریے پہلے یہ بتا رہے تیری بھائیڑ کو گھوں تیری تیری ککک ستاہفر اللہ ہائے تو کس کی نسل رہے اب ایسی کو ہجڑے ورہا تیری اممہ سے پوچ سائز انہیں بولتی تیرے کو اور تُو جو نکلے وائے نارے جانے وائے تُو کس کی نسل ہے تُو کس کا جھٹکا ہے تیری جنپت کا آنڈا اور تیرے نرسنگا رہے سرسواتی کی جنپت کا آنڈا سمجھا رہے سوور کے بچے ارے خنزیر کی اولاد تُو بھی ایک دن جائے گا اور جس کی جو دائد جو تُو کر رہا نہ رہے سوور کے بچے وہ سوور کا بچہ بھی جائے گا ہمارے دیش کا سب سے بڑا پہلا آتن کی وہ نرسنگان سرسواتی ہے سمجھا رہے بھائی روپی ہے تیری جنپت کا آنڈا تیری اور کیا بڑھ رہا اب ایسی کو اممہ سے پوچھو یہ یہ سوال تُماری اممہ سے پوچھو اممہ سے کرو تُماری سوال تُماری اممہ دیتی جواب اور تُم کس کی نسل ہے اور وہ کئی کو دالا رہے بھائلا ہوں بھائلا دالنے سے مر دیکھتوں سمجھ رہا ارتوخال غازی بنتا تُو اور بھائلا کئی کو چھوڑا رہے تمہارے باس ہے کوئی اور سوامی اور سادو اور پھوس بڑھا گے کونڈم لولی تمہارے کو نئے جمتا رہے کونڈیا رہی شڑو پین کے بڑھا جو دوں اور کیا بھارا رہے بھائلا رہے بھائلا اوہ سے ان کے اوپر زب آرے جاتے دوسرا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے کو اب اس وقت اوہ سے غازی آواز میں یہ نا رہے اکھاڑو کیا اکھاڑ دے اکھاڑو کیا اکھاڑ دے اوہ سے کا اوہ سے کے ساتھ سارے باویس کروڑ مسلمان ہیں سمجھا رہے جھانے بھائے تیری اوقات نہیں ہے تیری ان کا نام لینے اور خستاقی کرنے کی سمجھا رہے کم بخت ارے کم زہن بھڑکا راہ دیشواسیں کو بھڑکا راہ پرخنے پڑتا دیشواسی کو خل آگئی تم جیسے چندی چور تم جیسے دو ٹکے کے تم جیسے غٹر کی قصہ کھانے والے تم جیسے غٹر میں رہنے والے کچھ بھی بھولے تو دیشواسی کو بھرخنے پڑتا اسے سمجھا رہے ارے بھائی روپی ارے دھرین دے ارے بھائی چی کیا بھولا رہیے بھڑکا راہ نو بجے سے محیم چل رہیے ارے ٹویٹر بھی چار دن تین دن پہلے چلی چھوئے سمجھا اور بہت جل درست بھی ہوگا انشاءاللہ کیونکہ ہمارے دیش کا سب سے پہلا آتن کی وہ سوار نرسنگانہ سرسوتی چھے سمجھا تیری جنپت کا انڈا تیری کیا سمجھے بھائی رہے خاموش بڑھے تو کیا کمزور سمجھے ہم کو ہمارے کو چھڑو مت ہمارے کو چھڑے تو ہم چھوڑتے نہیں یہ بات یاد رکھو نہ ہم آتے کسی کے نام پہ نہ کوئی آئے تو ہم بردائش کرتے اور رہی بات اب اسی کے اوپر سے وارے جانا بند کرو اور رہی بات غازی آباد کی جو بول رہا غازی آباد میں چھے آج جو اکھوڑو کیا اکھوڑتے غازی آباد میں دیش کا ماہول غراب کر رہا تیری ماہ کا چھنڈی چھوڑ تو ٹکے کا آئے رہے تو جھانے بھائے تیری کوئی اوقات رہی ہے رہے تیرے باپ بھی ہم ہے تمہارے جیجہ بھی ہم ہے یہ الگ بات ہے تم نہیں مانتی ہے اگل سے تم مانو مت بگر تمہاری امہ سے پوچھو تمہاری ماتا صحیح بولے گی تمہاری ماتا بولے گی اس بارے میں سمجھا نا اور سن ارے دو ٹکے کے سن رہے ارے چندی چھوڑ سن جن پت کا آنڈا سن ابھی یہ ماں سمجھو ابو فضل بیمار ہے تو ابو فضل کچھ بھی نہیں بولتے ہماری جن پتوں کو نہیں لگتے نہیں ابو فضل بیٹ پہ بھی رہے بستر پہ بھی رہے تو تمہاری جن پتوں کو لگتے کامشنے بڑھتے ابو فضل نہ آتے نام پہ ابو فضل نہ آئسو والے کو چھوڑتے سمجھ گے نا چلو میرے زیز دوستوں میرے بھائیوں دوائی کی شیئر کر لو اب جمع ہو رہے ہیں تم لوگ ساتھ سو واٹ سو انہو سو یہ اب اتنا لیٹ جمع ہوئے تو اتنا میرے پاس فالتو کا ٹائم نہیں رہا تھا جو اتنا لمبا لمبا میں بیٹ جاؤں اور بہرحال جتنے بھائی لوگ جو سلام کرے ہیں ان تمام بھائیوں کو والیکم سلام اور میری طرف سے بھی سلام مڑ دے میرا الحمدللہ آپ رشن تو معلوم ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے سکسسوہ الحمدللہ اتنا بڑا آپ رشن ہوا آپ لوگوں کی دعاوں آپ لوگوں کی عبادت سے الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے اور میں آپ لوگوں کا احزان مند ہوں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں نے بے تاشا محبت جتائی اور آپ لوگوں نے دل کھول کر دعائیں کی اور جتنے بھائی لوگ چاہے اجمیر شریف ہو چاہے مدینہ شریف ہو چاہے حرم شریف ہو جتنے زیارتیں کرے ہیں جو دعائیں کرے ہیں میرے لئے ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں میں تہہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے ایک مہم چلائی تھی شوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں کی ان دعائوں کا اثر ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہوں میں آج آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں الحمدللہ رب العالمین بہرحال آپ لوگوں سے یہی التجا کرتا ہوں یہی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں سے یہی امید کرتا ہوں یہ دعاوں کا سلسلہ چاری رکھئے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ